بسم اللہ الرحمن الرحیم کھائی گئی ہیں مثال کے طور پر دن کی رات کی یا زیتون کی یا نر یا مادہ کی یا سورج کی یا ستاروں کی یا چاند کی ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں اور پھر بعض مقدمات کو ان قسموں سے ثابت کیا گیا ہے مثال کے طور پر یہ کہ آخرت ہو کے رہے گی یا مثال کے طور پر یہ کہ اللہ تعالی ایک واحد ہستی ہیں تو یہ مختلف مقدمات پر یہ قسمیں کھائی گئی ہیں تو اس میں یہ سب سے پڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال کی پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان قسموں کا فائدہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ای ایمان جو ہیں وہ تو پہلے ایمان لاج چکے ہیں ان کو قسم کھا کے اگر آپ کو چیز بتائیں گے تو اسی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو کفار ہیں جو ناماننے والے ہیں ان کو قسم کوئی فائدہ نہیں دے گی اس لیے کہ اگر وہ قسم آپ نے تاقیدن کھائی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان کی قسم آخرت ہو کے رہے گی تو اس سے جو ناماننے والے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ ان کو اگر آپ نے منوانا ہے تو کوئی استعدال کرنا ہوگا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے اسی قسم کی باتوں کو اور اعتراضات کو سامنے رکھے امام ابن حضم جیسی حستی نے یہ کہا کہ یہ جو قسمیں ہیں اس طرح کی قرآن مجید میں یہ من جملہ متشابہات امور میں سے ان کو متشابہات قرار دے دیا اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ اشیاء یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا مقصد کیا ہے یہ کیوں کھائی گئی ہیں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام قرآن مجید میں کریں گے وہ لازمان ایک معنوی چیز بامانی چیز ہوگا دیکھئے اس سلسلے میں امام حمید الدین فراہی جو اس طور کے ایک عظیم محقق اور قرآن مجید مفسر رہی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے پر غور کیا اور اس کو خود قرآن مجید سے موقد کیا اور پھر کلام عرب سے بھی یعنی عربی زبان کی جو کلاسیکل سورسز ہیں ان سے بھی اور انہوں نے بایا کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام طور سے غلط بات مشہور ہوگی ہے کہ جو قرآن میں قسمیں کھائی گئی ہیں یہ تاقید کے لیے کھائی گئی ہیں انہوں نے خود قرآن سے ثابت کیا اور قلام عرب سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں جو اس طرح کی جو قسمیں ہیں وہ بنیائی طور پر گواہی کے لیے یا ایوڈنس کے لیے شہادت کے لیے کھائی جاتی ہیں گویا کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اور جس پر کھائی جاتی ہے گویا کہ وہ اس پر ایک لحاظ سے گواہی دے رہی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کر رہی ہوتی ہے اور یہ ثبوت جیسے کہ میں آپ سامنے کار مثال دوں گا اسے واضح ہو جائے گا مگر اس سے پہلے کہ ہم ایک کوئی عملی مثال لیں دیکھیں خود امام فراہی نے یہ بتایا اور اس بات کو زوردار طریقے سے پیش کیا کہ قسم کی جو حقیقت ہے اس طرح قسموں کی جو حقیقت ہے وہ گواہی ہے وہ شہادت ہے تو انہوں نے دیکھئے کہ اس طرح سے خود قرآن مجید سے اس مقدمے کو ثابت کیا سورہ منافقون کی جو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس کو انہوں نے جب ان کو پیش کیا اور ان کو ایسپلین کیا اور بتایا کہ دیکھئے اس طرح سے قسم کا اصل مفہوم جو ہے وہ شہادت ہے قرآن مجید میں سورہ منافقون کی جو یہ آیات ہیں یہ بالکل شروع کی آیات ہیں سورہ کی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ازا جاءک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہ یعلم انکا لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون ایمانہم جنہ ایک سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں اے پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو اور اللہ گوائی دیتا ہے اللہ یشہد ان المنافقین اللہ گوائی دیتا ہے کہ یہ منافق بلکل چھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو ٹھال بنا رکھا ہے تو یہ دیکھئے الفاظ جو آئے ہیں وہ ایمان کے الفاظ آئے ہیں یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں جو پیچھے انہوں نے بات کہی ہے وہ کیا ہے کہ وہ خدا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ الفاظ ہیں جو پہلے آئے ہیں الفاظ یہ ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس کو دیکھئے جو آگے والی آیت ہے رفرق کیسے کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ٹھال بنا رکھا ہے دیکھے ایمان عربی زبان کا لفظ ہے یمین کی جمع ہے یمین قسم کو کہتے ہیں تو گویا اسی شہادت کو جب قرآن نے رفر کیا جو پیچھے آئی ہے نا کہ نشہد انہا کر رسول اللہ یعنی وہ منافقین یہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو قرآن نے اس کو رفر کر کے کہہ گا کہ انہوں نے اپنی ان قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے گویا یہ جو قسموں کا جو لفظ یہ رفر کر رہے ہیں اس گواہی کی طرف تو اس سے امام فرائی نے ثابت کیا کہ دیکھئے کہ قسم کی جو اپنی حقیقت ہے وہ قواہی ہے یہی معاملہ جو لیان کی آیتیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں قرآن مجید میں سورہ نور میں آئی ہیں اور اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اربع شہاداتم بللہ یعنی چار قسمیں تو وہاں دیکھیں شہادات بللہ کہا گیا اور اس کا تجمعہ معلوم ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ چار مرتبہ قسم کھائے گا تو گویا دیکھیں شہادات بللہ کے لفظ نے ہی بتا دیا کہ وہ قسم ہی ہے جو وہاں پہ بھی مراد ہے تو اس سے ہم یہ بلکل اتمنان سے اخت کر سکتے ہیں امام فرائی نے پھر کلام عرب سے اشعار کے ذریعے سے بھی اور خطبات کے ذریعے سے بھی بتایا کہ دیکھئے کس طریقے سے اس زمانے کے خطیب اور شعورہ جو ہیں وہ جب اشعار کو اس طرح سے ان کی قسم کھاتے ہیں تو اصل میں وہ ایک گواہ ان کو بناتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کی نویت کیا یعنی اگر پہلی بات واضح ہو گئی ہے کہ قسم کی حقیقت گواہی ہے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں قرآن مجید میں یہ کیسے گواہی کا پہلو ان کے انظر آتا ہے دیکھئے ظاہر ہے اس تفصیل کے لیے تو یہ آپ کو میرا مشورہ ہوگا کہ آپ مولانا حمید الدین فرائی کی تفصیل کو پڑھیں جہاں پہ انہوں نے جب قسموں کو بیان کیا ہے تو انہوں نے ان کو کھولا ہے اور اس کے بعد ان کے شاگرد امام امین احسن سلائی صاحب نے بھی اپنی تفصیل میں ان کو کھولا ہے آپ ان کی تفاصیلوں کو انسل کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے انہوں نے وہ گواہی کا پہلو جو ہے وہ قسم کا ثابتی ہے تاہم ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو میں دوں تو دیکھئے سورہ یاسین جو ہے وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے گویا کہ ول قرآن الحکیم کی جو ہم ترجمہ عام طور سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم اور آگے کیا ہے جو دعویٰ ہے بے شک تم رسولوں میں سے ہو اب یہ ظاہر ہے کہ اگر تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ قرآن مجید کی قسم کھائے گئی ہے اس بات پہ کہ تم رسولوں میں سے ہو تو یہ ایک ایسی بات بن جائے گی جس پہ وہی اعتراض ہوتا ہے جو میں نے شروع میرس کیا کہ اس کا پھر کیا مفہوم ہے تراصل اگر اس کو آپ اس مفہوم میں ترجمہ کریں گے کہ قرآن مجید گواہ ہے یعنی ول قرآن الحکیم کا مطلب ہے یہاں واو جو ہے وہ شہادت کے لیے ہیں اور وہ قسم کے لیے ہیں جیسے کہ قسم کے بارے میں نے ارز کیا کہ فرائی صاحب نے جیسے بیان کیا کہ وہ شہادت کے لیے ہیں وہ گواہی کے لیے ہیں تو ول قرآن الحکیم کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن مجید گواہ ہے کس چیز پہ اے پیغمبر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو یہ ہے جو بات سمجھنے والی ہے اب اگلا سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہم سمجھیں کہ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو دیکھئے یہی وہ چیز ہے کہ جو ہم قسموں کے پہلو میں تلاش ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ دلیل کا کیا پہلو ہے جس کے نتیجے میں کوئی بات محکت ہو تو غور کرنے سے بات سمجھنے میں آتی ہے کہ قرآن مجید جس نویت کا کلام ہے وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور یہ خود سب سے بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یعنی اس بات کی وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس لیے کہ جو کلام انہوں نے پیش کیا اس میں اور انسانی کلام میں ایک جو سب سے بڑا فرق ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے جس کے بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدای کلام ہے یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ تمام انسانی جو کلام ہوتے ہیں تمام انسانی نظریات جو ہوتے ہیں وہ ارتقاء کے طریقے پر گزرتے ہیں وہ ارتقاء کے فیض سے گزرتے ہیں وہ ایولوشن سے گزرتے ہیں وہ انسان جو ہے اپنی زندگی کا جب آغاز کرتا ہے ایک بات مانتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے اس کو ترک کرتا ہے ایک نئے نظریہ کو مانتا ہے تو ان تمام جو انسان ہیں ان سب کے اندر ایک بات جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا فلسفی پیدا ہوا جب بھی کوئی بڑا مفقر پیدا ہوا اس نے پہلے اپنی معنی ہی باتوں کو مانا جو اس کے دورے مانے جاتی تھی پھر ان پر تنقید کی اور پھر نئے نظریات کو اپنایا یعنی اس کی زندگی ایک آپ کو ایوالونگ نظر آئے گی وہ ہمیشہ ارتکا پذیر نظر آئے گی وہ مختلف آپ کہہ لیجئے کہ سٹیجز سے گزرا اور یہ بڑے سے بڑا سائ سب ان سٹیجز سے گزرا اگر کوئی چیز سے معورا ہیں تو اللہ کے رسول ہیں چنانچہ اس موقع پہ جو کہا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات آ رہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اس کو ایک طرف رکھ لیجئے اور دنیا کی نظریات کو ایک طرف رکھ لیجئے جو انسانوں نے پیش کیا انسان کی حیثیت سے پیش کیا تو وہاں آپ کو ہر انسان کے اندر جیسے میں نے ارس کیا کہ فکری ارتک ارتکار نظر آئے گا قرآن مجید جو ہے وہ شروع سے آخر تک آپ اس کو کرا پڑھیں گے تو آپ کے اندر آپ یہ دیکھ لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کرا پیش کیا ہے تو اس میں کوئی ارتکار نہیں ہوا وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بات کو مان رہا ہے ایک ہی بات کا استدلال کر رہا ہے وہ ساری باتیں ایک ہی ہیں ان کے اندر کوئی آپ کو ارتکار نظر نہیں آئے گا توہید کا استدلال مکہ میں کیا گیا تو وہی توہید ہے جو ثابت کی گیا آخر میں آخر تک استدلال کے مختلف پہلو ضرور سامنے آتے رہے یہی معاملہ دوسری چیزوں کا ہے تو سارا جو کنٹینٹ ہے اس میں کوئی ایولوشن نہیں ہوئی وہ ایک کانسٹنٹ کنٹینٹ ہے وہ اپنی اور اپنی دلیل وہ آپ بن جاتا ہے اس طریقے سے اور اس سے اب آگے بڑھیں تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خود قرآن مجید کے اندر جو افکار بیان ہوئے ہیں جس میں آرہ بیان ہوئی ہیں وہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے صدیوں کا جو تعمل اس سے ہوا ہے اس پر اس کو they have stood the test of time جسے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے وقت کا جو جتنی مدد گزری ہے اس میں اس نے دعوی پیش کیے ہیں اور کوئی دعویٰ اس سے غلط ثابت نہیں ہوا یہی معاملہ اس کی زبان کا ہے تو قرآن مجید اپنی نویت سے یہ بول کے بتا رہا ہے کہ وہ ایک رسول کا لائے آوا کلام ہے چنانچہ جو ہے یہاں پہ کوئی تاقید کا جملہ نہیں ہے کہ قرآن کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں بلکہ استدلال کا جملہ ہے کہ قرآن گواہ ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس لیے گواہ ہے کہ جو یہ خدای کلام ہے یہ کلام جو ہے یہ رسول ہی پیش کر سکتا یہ عام انسان پیش نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس میں وہ خصائص ہیں جن کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا یقین ہے ان اس میں اور بھی خصائص ہیں مگر یہ بنیادی چیزیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیں تاہم یہ ایک مثال ہے آپ ساری اور مثالوں میں کٹھا کر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن انتہائی لطیف استدلال کرتا ہے اپنی ان اقسام کے اندر ان قسموں کے اندر اس کا بہت سٹل طریقے سے ایک استدلال ہوتا ہے ایک آرگیومنٹ ہوتا ہے جس چیزی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے وہ کوئی گواہی دے رہی ہوتی ہے اس چیز پر جس پر آپ قسم کھاتے ہیں چنانچہ یہ مختلف ہیں اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں جو مقدمات وارد ہوئے ہیں کہ آخرت ہو کے رہے گی اور کسی چیزی قسم کھائی گئی ہے تو وہ قسم جو ہے بہت لطیف طریقے سے آخرت کے مقدمے کو ثابت کرتی ہے آخرت کو ثابت کرتی ہے اور یہی معاملہ توحید کا ہے تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو قسمیں وارد ہوئی ہیں وہ بنیائی طور پر گواہی کے لیے ہیں اور یہ گواہی کا پہلو ہے جو اہل علم کو غور کر کے تلاش کرتے رہنا چاہیے میں نے ارس کیا کہ آپ اگر سلسلے میں گروشنی دیکھنا چاہتے ہیں کوئی تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو امام فراہی کی تفسیر میں آپ جگہ جگہ ج قسمیں وارد ہوئی ہیں وہاں پر انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے جس چیز قسم کھائی گئی ہے جس چیز قسم کھائی گئی ہے وہ گواہی کا پہلو رکھتی ہے اس چیز پر یا اس مقدمے پر جس پر قسم کھائی جا رہی ہے